کاجول نے ابھی ریسنٹلی ایک بیان دیا ہے اور یہ بیان اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اگر آپ مجھ سے مانگیں گے میں انسٹاگرام پر آپ کو وہ ویڈیو بھی سینڈ کر دوں گا جو کاجول کی انہوں نے کہا کہ جناب میرا فلم ہی کہہ رہی ہے میرے بچے سب مجھ سے چھن گئے آج مجھے بولی ووڈ میں کام کی ضرورت ہے اور یہ بات کہتے ہوئے آپ یقین جانیے کاجول کی زبان لڑکھڑا رہی تھی ان کی آنکھیں نہ مورے انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت کام سے بریک لیا جب میں اپنے کیریئر پر اپنے کام پر پیک پڑتی مجھے بڑی بڑی آفرز تھی لیکن اس وقت میری ترضیحات دیفرنٹ میں نے اجیدیو گن سے شادی کی لیکن آج میں فائننشلی بہت پیک ہوں آج میرے بچے مجھ سے چھن چکے ہیں میری پرسنل لائف ڈسٹراب ہو چکی ہے میری شادی کے معاملات علیتگی کی طرف آ چکے ہیں تو اب میں بولی وڈ کے اندر کام ڈھونڈ رہا ہوں اور انہوں نے اس انٹرویو کے اندر ان کے اور ان کے سابق شوہر کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے آج دیفرنٹ کے درمیان علیتگی کیوں ہی اس سوالے سے جو پیان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدی میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بوک پی سم اپ ویچ سلمان مرزا بہت شکریہ جناب یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں قیروافیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب نوے کی دہائی کی شاندار ادکارہ کاجول جنہوں نے طویل عرصے تک بولی وڈ سے سیزن سے یعنی کام سے بریک لے رکھا تھا آپ نے ایک چیز نوٹس کی آج کل وہ بہت زیادہ ایکٹیوٹی میں نظر آ رہی دو سیزنز انہوں نے سائن کی ہیں دو سیزن ان کے آج چکے ہیں ایک فلم انہوں نے لسٹوریز ٹو اس میں بڑا شاندار قسم کا کام کیا لیکن اسی کیا وجوات ہے کہ کاجول جنہوں نے اپنے پیک پر بریک لے لیا تھا تمام چیزوں سے اپنے فلم ہی کیریئر سے اور صرف اس ویسے لیا تھا کیونکہ انہوں نے عجی دیفگن کے ساتھ شادی کی شادی انیس سو نینی آنوے میں ہوئی تھی دوہزار چار میں ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا نہیں دوہزار چار میں بیٹی پیدا ہوئی اور دوہزار دس میں ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا دو بچے ہیں عجی دیفگن اور کاجول کے لیکن آج تقریباً چوبیس سال کے بعد ان کے درمیان معاملات علیدہ ہوگا دونوں کا رشتہ ٹوڑ گیا ہے دونوں کے راستے جدہ ہو گئے ہیں اور کاجول اتنے بری حالت میں آ گئی ہے کہ انہوں نے خود ویڈیو بیان کے اندر ابھی میں آپ کو ایک انٹرویو کی جھلکیاں بھی دکھاؤں گا انہوں نے خود اپنے ویڈیو بیان میں بولا کہ جناب عمر کے اس حصے میں آکے مجھے دوبارہ کام کرنا پڑ انہوں نے اپنے ویڈیو میں اپنے موں سے خود یہ بات بولی کہ ایک طویل عرصے کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد مجھے بالی وڈ میں کام کی ضرورت پڑھ رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ آسان نہیں ہے کہنا یہ بہت مشکل ہے کہ آج اس وقت ایک طویل عرصے کے بعد میں کام ڈھونڈ رہی ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کچھ پریلٹیز کی وجہ سے یعنی اپنی ترجیحات کی وجہ سے میں نے بریک لیا اور اصل بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بریک اس لیے لیا تھا کیونکہ عجے دیوگن یہ نہیں چاہتے دیں کہ ان کی بیگم فلموں کے اندر کام کریں یہ ان کا اپنا پرسنل میٹر ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے لیکن ایک طویل عرصے کے بعد چوبیس سال کے بعد ایسا کیا ہوا کہ کاجول نے عجے دیوگن سے بھی راہی جدہ کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا فلمی کیریئر شروع کی آپ کو یاد ہو انیس سو نوے کے اندر انیس سو نوے کی دہائی میں کاجول اور شاروخان صاحب کے درمیان بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ بڑی اچھی دوستیں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی کیمسٹری بڑی شاندار بڑی زبردست نظر آتی لیکن شاروخان صاحب نے اس زمانے کے اندر کاجول کو مشروع دیا تھا کہ اپنے فلمی کیریئر کو کمپرومائز نہیں کرنا اس وقت چند ہی ادھاکاریں تھیں جو کہ بولی وڈ کے اندر کام کرتی تھی اور اس میں صفیح اول میں جو شمار ہوتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ کاجول تھی کاجول کا آپ دیکھیں موازنہ کن کے ساتھ کیا جاتا تھا سری دیوی کے ساتھ کیا جاتا تھا کاجول کا موازنہ کس کے ساتھ کیا جاتا تھا کاجول کا موازنہ مادوری ڈکشنٹ کے ساتھ کیا جاتا تھا لیکن اپنے کیریئر کے پیک میں آکے انہوں نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور عجی دیوگن کے ساتھ شادی کر لیا کئی معاملات ایسے ہوئے اپنے ڈاؤن آتے رہے ان کی زندگی کے اندر لیکن انہوں نے بولی وڈ کے اندر ریٹرن نہیں کیا بولی وڈ کے اندر انہوں نے کم بیک نہیں کیا لیکن آج وہ اپنے انٹرویو کے اندر خود یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ان کو کام کی ضرورت ہے آج وہ خود یہ بات کہہ رہی ہیں اور بات کہتے کہتے ان کی آنکھیں ان کی زبان لڑ کھڑا رہی ہیں ان کی آنکھیں نم ہوتی چلی جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب دونوں کے درمیان علیت کی ہو گئی کاجول نے خود اس بات کا اعلان کیا کہ وہ زندگی کے بڑے مشکل مرحلے مشکل دوراہے سے گزر رہی ہیں اور اس دوراہے سے اس مشکل مرحلے سے گزرنے کے لیے ان کو حمد درکار ہے لیکن فائننشلی وہ کافی زیادہ بیک ہے اس لیے بولی وڈ کے اندر وہ کام گھونٹ رہے ہیں انہوں نے یہ بات خود بولی کہ ان کے بچے ان کا کام دیکھنا نہیں چاہتے ہیں انہوں نے بڑا کنونس کیا اپنے بچوں کو ان کا کام دیکھنے کے لیے لیکن دیار ویری کلیر کہ وہ ان کے بچے ان کا کام دیکھنا پسند نہیں کرتے آج کاجول یہ بتایا جا رہا ہے کہ عجی دیو گن اور اپنے بچوں سے الگ رہ رہی ہیں وہ بولی وڈ میں کام ڈھونڈ رہی ہیں وہ اپنی پہچان دوبارہ بنانا چاہ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ان کو در لگتا ہے ان کو خوف زدہ ہیں وہ کہ پتہ نہیں بولی وڈ دوبارہ سے ان کو ایکسپٹ کرے گا نہیں کرے گا اور سب سے عام بات جو نئی جنریشن ہے اس کے ساتھ وہ کام کر سکیں گی نہیں کر سکیں لیکن یقین جانئے بولی وڈ کے اندر جوڑیاں ٹوٹنا اور جوڑیاں بننا کوئی نئی بات نہیں کوئی نئی چیز نہیں لیکن کاجول کا فین سرکل فین بیس بہت کم سٹارز ایسے ہوتے ہیں سلمان خان کے فین سرکل کو میں نے دیکھا ہے ڈائی ہارڈ فینز ہوتے ہیں مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں کاجول کے فینز بھی سی طرح کے ہیں ان کو مس کرتے تھے سکرین کے اوپر لیکن اب ان کی پرسنل لائف اس حد تک ڈسٹراب ہو گئی ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دے رہی ہیں کہ ان کی اور عجی دیوگر کے درمیان علیدگی کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں کیوں ہی اس سوشل میڈیا پر اس طرح سے خبریں چل رہی ہیں اس سے پہلے امیتاب بچن کے جو بیٹے ہیں ابیشیق بچن اور ایشوری رہ بچن کے درمیان علیدگی خبریں نکل کر آئیں اور اس کے بعد دونوں نے بیٹ کے اس حوالے سے بات کی شریب ملک ثانیہ مرزا کے حوالے سے کافی زیادہ چیزیں نکل کر آئیں یہ ریومرز کوئی نہیں نہیں ہوتی ہیں لیکن اس کو ختم کرنے کا طریقہ کار بڑا سمپل ہوتا ہے کہ آپ ایک آکے بیان دے دیں یا ساتھ بیٹ کے بیان دیں عجی دیوگرن اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں کاجول اس حوالے سے اس طرح کے بیانات دے رہی ہیں کہ مجھے شارو خان کا مشورہ ماننا چاہیے تھا میرے بچے میرا کام نہیں دیکھنا چاہتے ہیں آج مجھے بولی ووڈ میں کام کی ضرورت ہے میں فائننشلی کافی زیادہ ویک ہوں مجھے اپنے سپورٹرز کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو یہ کیا بات ہے یہ کیا وجوہات ہیں کہ دونوں کے درمیان معاملہ اس نہج پر آ گیا ہے یہ واقعی میں ایسا میٹر ہے جس پر بات کرنا کافی زیادہ ضروری ہو گیا ہے کیونکہ بولی ووڈ میں اب ہر دوسرے دن کسی نہ کسی سٹار کا گھر ٹوڑ جاتا بہت کم ایسے جوڑے ہوتے ہیں جن کی راہیں جدہ نہیں ہوتی ہیں کاجول اور عجی دیوگن کے درمیان ڈیفرنسز اس حد تک بڑھ گئے کہ سننے میں آیا کہ ان کا معاملہ عدالت کے اندر چلا گیا یہ معاملہ عدالت تک جا چکا ہے اور آج کاجولی کہہ رہی ہے کہ فائننشلی وہ کافی زیادہ ویک ہیں ان کے بچے ان سے چھن چکے ہیں ان کی پرسن لائف ڈسٹرپ ہو چکی ہے اور وہ آج بولی ووڈ میں کمبیک کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اس بات پر آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں بھی رائے کازار ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعای نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی لیکن جانے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں اپنا بہت خیال رکھی گا انشاءاللہ کے لیے وڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی